بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری و خلال اقدتم من لسانی جفقہ و قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے لیے یہ بہت اہم دن کہ الائیڈ امیپیتھک اسوسییشن کی طرف سے یہ پہلی دفعہ یہ پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم آن لائن لیکچر دے رہے ہیں اور اس کی بنیاد الائیڈ امیپیتھک اسوسییشن نے رکھی اور الائیڈ امیپیتھک اسوسییشن بہت عرصے سے یہ جدوجہد جالی رکھی ہے مختلف پریٹ فارم سے یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم اور اپنے ایسے کا دیا جلاتے رہیں گے اور اسی سسلے میں یہ آج ہماری ایک شروعات ہے اور مجھے یہ اعزاز آسل ہے کہ یہ پہلا لیکچر میں صدر الائیڈ امیپیتھک اسوسییشن ایڈوکیشنل ونگ امیپیتھک ڈاکٹر محمد شفیق ورحمان پرنسیپل بریمام امیپیتھک میڈیکل کالیج ایکس میڈیکل آفیسر فری ہمیوڈ سپنسری بہار کالونی انجمن بہبود مریضان اور تیس سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں تو یہ ہم چلا رہے ہیں کام اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید آسانیہ اور برکتیں عطا کرے اور یہ سسلہ چلتا رہے یہ دیا جلتا رہے ایک سے آگے دوسرا شما چلاتا رہے اور الائیڈ اسی طرح ترقی کرتی رہے ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم امیپیتھ کو آپس میں جونے ان کو متحد کریں اور ان کی ویلفیر کے لیے کام کریں اسی سسلے میں یہ آج جو لیکچر رکھا گیا ہے یہ بھی اسی سسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اپنا نالج دوسروں تک پہنچائیں اس کو شیئر کریں کیونکہ انسان نے چلا جانا ہے اور یہی جو چیزیں رہ جانی ہے یہ پیچھے ہمارے جو ہم علم چھوڑ جائیں گے اور دوسروں تک پہنچا جائیں گے یہ چیزیں رہنی ہیں تو اسی سسلے میں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کلکیریا کارب میڈیسن پہ ہے جس کو کلشیم کاربونیٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی میں اس حوالے سے اس میڈیسن کے حوالے سے بلکل آپ کو کی سمٹمز جو ہے وہ بتاؤں گا لمبی چوڑی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ جو پریکٹیشنر حضرات ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں ان کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو اور اس ہر میڈیسن کا یہ ایک آسان کو لیا ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کے کی نوٹس یاد ہونے چاہیے ڈیٹیل جیسے جیسے وقت اور عمر گزرتی ہے پریکٹیش آپ کی بڑھتی ہے تو آپ کو آتی جاتی ہے میں اس میڈیسن کے آخر میں اپنے کلینیکل ایکسپیرنسز بھی شیئر کروں گا اس حوالے سے کسی کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھیں میں اس کا بھی جواب دوں گا اپنا کلینیکل ایکسپیرنسز بھی شیئر کروں گا کسی بھی ڈیزیز کے حوالے سے آپ کوئی مجھ سے پوچھنا چاہیں اس حوالے سے بھی آپ کو میں گائیڈ کروں گا میڈیسن پوچھنا چاہیں وہ بھی میں بتاؤں گا تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں کلکیریا کارپ کیلشیم کاربونیٹ یہ دواب بلگمی مزاج اور خنازیری مزاج یا انٹی سورک ریمیڈی کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کی اس کے مریض عموماً سفید رنگ کے موٹے پلپلے بچے اور بچیاں اور نوجوان جن کے جن کے سروں پر قصد سے پسینہ آتا ہے اور پاؤں بلکل تھنڈے ہوتے ہیں جیسے کہ گیلی جرابیں پہنی ہوئی ہوں ٹھیک ہے جی پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور وہ بھی سر پہ ٹھیک ہے جی اور پاؤں بلکل تھنڈے پاؤں پہ بھی اگر پسینہ آئے گا تو وہ تھنڈا ہوگا اور جرابیں بھی ایسی محسوس ہوں گی جیسے گیلی پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور کلکیریہ کارب بچوں کی دوا میں اول نمبر کی دوا ہے اور بچوں کی اس اکثریت اس دوا کو طلب کرتی ہے کلکیریہ کارب کا مریض موٹا پلپلا سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت اس قدر پسینہ ہوتا ہے کہ اس کا تکیہ بھی بھیگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ بچہ جب سوئے گا موٹا اور پلپلا تو ہوگا لیکن جب وہ سو رہا ہوگا تو اس کے سر پر اس قدر پسینہ ہوگا کہ اس کا تکیہ بھی بھیگ جائے گا اور اس کے پاؤں بلکل تھنڈے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور تمام جسم سے کھٹی بو آئے گی دودھ اکثر حضم نہیں ہوتا اور کیہ کر دیتا ہے اور جو کہ کیہ بھی کھٹی بو والی ہوگی ٹھیک ہے جی پخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں پاؤں تھنڈے جب بچہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو مٹی کھانے کی طرف رغبت کرتا ہے کیلیکیریہ کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوگی لہٰذا دیر سے چلنے پھرنے پر وہ قادر ہوتا ہے کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں بچہ انڈا کھانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے یا مانگتا ہے وہ انڈا کھانے کی زد کرتا ہے ٹھیک ہے جی بچے کی جو ہڈیاں ہوں گی وہ تمام جسم کی ہڈیاں ٹیڑے انہیں کی اس میں نہیں ہے وہ صرف ٹانگوں کی ہڈیاں بھی ٹیڑی ہو سکتی ہیں یا بازو کی ہڈیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں جو مین سمٹم وہ یہ ہے کہ بچہ موٹا اور پلپلا ہوگا تب گلکیریہ کارب اس کی ریمیڈی بنتی ہے ٹھیک ہے جی اور انڈا کھانے کی خواہش اس میں ازہد زیادہ ہوگی وہ بچہ انڈا مانگے گا کسی بھی صورت میں چاہے بائل ہو چاہے فرائی ہو وہ کہے گا انڈا دیں ہی دیں مجھے ٹھیک ہے جی اور جب وہ انڈا کھا لے گا پھر اس کے بعد اس کی وہی تکلیف کھٹی بو والے پخانے سفید پخانے اور کیب بھی کھٹی بو والی اور مین جو آپ کو پہلے ایک سمٹم بتایا کہ رنگت سفید ہوتی ہے ایسے بچوں کی بڑی عمر والے کلکیریہ کارب کے مریض محنت مشکت نہیں کر سکتے ذرا سی محنت مشکت کریں گے تو سانس پھول جاتا ہے ٹھیک ہے جی سیڑھیاں چلنا دشوار تھنڈی ہوا نہ قابل برداشت ہوتی ہے ان کے لیے وہ تھنڈی ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس میں وہ تھنڈی ہوا میں جاتے جائیں گے تو ان کی جو تمام علامات ہیں وہ اگریویٹ کر جائیں گی اور ان کو سر پہ پسینہ پاؤں تھنڈے ہو جانا ٹانگوں میں جان نہ رہنا پیٹ لٹکا ہوا یہ علامات ہوں گی اور ایسے مریض قبض کی حالت میں ریلیف محسوس کرتے ہیں ان کو اگر قبض ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے جیسے ہی ان کی قبض کی علامات ختم ہوں گی پھر ان کی تکالیف بڑھ دے ہوں گی اس میں جو کلکیریا کارب ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ان کی ریمیڈی ہے ٹھیک ہے جی اور عورتوں میں ہیز بہت جلد اور قصد سے پاؤں تھنڈے ہونا شرط ٹھیک ہے جی سرد پانی میں یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا غدود پھولے ہوئے تمام جسم کے جو غدود ہیں وہ پھولے ہوئے کوئی بھی غدود ہوگا جسم میں تو وہ پھول جاتا ہے اپنے سائز سے بڑھ جانا ٹھیک ہے جی اس میں کلکیریا کارب آپ کی بیسٹ ڈیمیڈی کے طور پر کام کرے گی دواء کی مرکزی علامات پھر ایک دفعہ دور آ لیتے ہیں موٹا پلپلہ جسم کئے کھٹی کھٹی بو والی پہانہ سفید وہ بھی کھٹی بو والا ٹھیک ہے جی پسینہ کسر سے وہ بھی سر کی طرف یہ یاد رکھیں پسینہ سر کی طرف پورے جسم پہ نہیں ہوگا پاؤں تھنڈے ہوں گے ذائقہ میں کھٹاس کا ہونا ٹھیک ہے جی اور بچوں کی مزاجی علامات ہیں اس میں بچوں کی وہی ہے جب موٹا پلپلہ سر کو اپنے کو وہ پوری طرح بینس نہیں کر سکتا وہ قابو نہیں کر سکتا اور چلتا دیر سے ہے تو وہ اس کی مزاجی دوا کلکیریا کارب ہوگی ٹھیک ہے جی اس حوالے سے اب جو اس میڈیسن کے تعلقات ہیں یا مددگار دوایں ہیں وہ ہیں بیلیڈونہ ریسٹارکس لائکو پوڈیم سیلیشیا اور بیٹا کارب جو دوایں اس میڈیسن کے اثر کو زائل کرتی ہیں یا دافع اثر دوایں کہلاتی ہیں اس میں کیمفر اپیکاک نائٹرک ایسٹ نکس وامیکا چائنہ ہیپرسلف اور سی پیا ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کی دشمن دوائیں بتاتا ہوں بریٹا بریونیا اس کی دشمن دوا ہے کلکیریا کارب کے بار سلفر نہیں دینی چاہیے سلفر کے بار سے سلفر کے بعد کلکیریا کارب دینا بلکل جائز اور مفید ہے ٹھیک ہے جی بریٹا کارب کالی بائیکروم کلکیریا سے پہلے بریٹا کارب اور کالی بریٹا کارب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی دافع اثر بھی ہے اب اس سے پہلے اگر دیں گے تو اس کے اثر کو وہ کچھ بھی نہیں کرے گی ٹھیک ہے جی کلکیریا سے پہلے نائٹرک ایسیڈیس کی جنسی ہے دشمن دوا ہے اور سلفر جو اس ہے کلکیریا کارب جنسی ہے وہ سلفر کے بعد پہلے نہیں ٹھیک ہے جی اس کی طاقت جو ہمارے پاس میں اپنے پریکٹس میں جو یوز کرتا ہوں وہ ٹو انڈرڈ سے وان ایم تا تھرٹی بھی یوز کرتا ہوں بچوں کے حوالے سے تھرٹی اور ایکیوٹ فیسز میں تھرٹی پوٹینسی ہی بہتر ریزلٹ دیتی ہے کرانک جو مریض ہوتے ہیں اس میں ٹو انڈرڈ اور ایم 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 پر چلا جاتا ہے بندہ اس پر دیکھ لیتا ہے باقی جو میرے اپنے ذاتی ایکسپیرنسز ہیں کلینیکل ایکسپیرنسز ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میں اپنی پریکٹس میں پتے کی پتری گردے کی پتری اور ان دونوں میں کلکیریا کارب کو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اور بہت اچھے ریزلٹنسز سے لیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی کیس میرا اس حوالے سے ناکام نہیں ہوا کہ گردے کی پتری نہیں نکر رہی یا وہ نہیں اس میں کلکیریا کارب مجھے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور میرے پیشنٹس مجھے فیڈبیک دیتے ہیں کہ آپ کی دوائی سے اللہ نے کیا کہ دو دن سے پتری نکل گئی اور ایسی خواتین جن کے گھٹنوں میں درد ہو اور سانس بھی بھور رہا ہو اور موٹاپے کی طرف مائل ہو تو اس گھٹنوں کے درد میں کلکیریا کارب بیسٹ ریزلٹ دیتی ہے ٹھیک ہے جی چائے اور اس میں گیپ جن سے وہ ریڈیوس ہو گیا ہو تو تب بھی کلکیریا کارب مجھے بیسٹ ریزلٹ دیتی ہے اور اسی طرح کمر کے درد میں مردوں کے حوالے سے خصوصا بتا رہا ہوں پھر خواتین کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا مردوں کے حوالے سے کمر درد جن کا وقتی طور پر کچھ دمائیں کھانے سے ٹھیک ہوتا ہے جی پھر شروع ہو گیا اور کمر درد جو ان کو جھکا دے میرا کلینیکل ایکسپیرنس یہ ہے کہ میں آرنیکا ٹو ہنڈر صبح ریسٹ رکس دن کو اور کلکیریا کارب ٹو ہنڈر میں رات کو دیتا ہوں تو اللہ کے فضل سے دو سے تین دن میں درد ٹھیک ہوتا ہے اور دوبارہ نہیں آتا اور خواتین کے حوالے سے میں جو کمر درد میں خواتین آتی ہیں اس حوالے سے میں اس میں فاسفورس اور کلکیریا کارب سے اللہ کے فضل سے دوائی ہوتی ہے وہ کیونکہ خواتین زیادہ پانی کا کام کرتی ہیں اس لیے وہ اکثر فاسفورس کو طلب کر رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں فاسفورس ٹو ہنڈر صبح ایک خوراک اور کلکیریا کارب رات کو ایک خوراک دیتا ہوں تو دو سے تین دن میں اللہ کے فضل سے یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گردے کے حوالے سے تو میں میں آرڈی یہ آپ کو بتایا چکا ہوں کہ اس سے میں کافی میرے کامیاب کیسز ہیں کہ باقی جو ہیلپنگ میڈیسن ہیں جس طرح بربرس ہو گئی ہیڈرینجیا ہو گئی سارسپریلا ہو گئی ان کے ساتھ جو معون عدویات ہیں اکارڈنگ ٹو سمٹم پھر گردے میں درد کے حوالے سے رائٹ لیفٹ کے حوالے سے وہ بھی چیزیں ہیں اس میں باقی مددگار دعاوں کے ساتھ کلکیریا کارب پتھری نکالنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے اور پتے کی پتھری میں بھی اسی طرح ہی ہے یہ ڈیزالو کر دیتی ہے اس پتھری کو جیسے اس میں مددگار دعایں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ پریکٹس آسان ہو جائے چیسم چیلی ڈونیم اور بربرس دہ بیسٹ میڈیسن وہ بھی مدہ ٹینچر میں اور یہ پوٹنسی میں یوز ہوگی تو یہ چیزیں جو انسی ہیں وہ بھی دو سے تین ماہ کے اندر اندر وہ پتے کی پتھرییں جو انسی ہیں وہ ڈیزالو ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ کا فضل سے وہ کیس حال ہو جاتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جی کلکیریہ کارب میں نے اس میں بہت زیادہ آپ کو اس کی جو چیدہ چیدہ علامات اور جو جو رہنما علامات وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس حوالے سے کوئی بھی کے لیے بیٹھا ہوں سڑھے یارت دک ہمارا ٹائم ہے تو انشاءاللہ آپ جو بھی سوال کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے جی تو باقی ہم یہ جو لیکچر تھا کلکیریہ کارب کے حوالے سے یہ الائیڈ کی پہلی کاوش اور اس پہ یہ ہمارے جو چیرمن ہیں ڈاکٹر راشد مشتاق صاحب انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی لگائی کہ جناب پہلا آپ ایڈیوکیشنل ونگ کے صدر ہیں تو پہلا لیکچر آپ رکھیں اس کے بعد ہمارے دوست ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے یہ دیا چلتا رہے گا تو ہم اس میں انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم منقطع نہیں کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا مزید بھی ہم اس پہ آگے ہم اپنے جو شیڈول ہے وہ تیہ کریں گے کہ یہ لیکچر کتنے دنوں بعد ہونا چاہیے اور کس کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے میڈیسنز پہ ہوگا ڈیزیزز پہ ہوگا اسی طرح ہم کوئی بھی پیثالوجی پہ ہو سکتا ہے وہ بھی آئے اور ایک اور بات میں اپنے سٹوڈنٹ سے جو اپنے سننے والوں سے اپنے دوستوں سے اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ میڈیسن کو تو سٹیڈی کرتے ہی کرتے ہیں کچھ ڈیزیزز کو بھی سٹیڈی کریں اب جیسے ہمارے پاس تھلسیمیا کا پیشنٹ آ جاتا ہے اس میں تھلسیمیا کی بہت ساری اقسام ہیں یا کینسر کا ایک پیشنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کینسر کی بہت ساری قسمیں ہیں اب آپ کو اس کینسر کی قسم کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے ٹھیک ہے ہم نے علامات کے مطابق چلنا ہے لیکن اس کینسر کی قسم کو بھی دیکھنا ہے جس طرح میڈیسنز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کرسینومہ میں کام کرتی ہے یہ مایومہ میں کام کرتی ہے اسی طرح تھلسیمیا میں بھی اسی طرح ہی ہے تھلسیمیا میجر ہے مائنر ہے انجی انیریٹڈ ہے اس چیزوں کو بھی آپ دیکھیں اور پیثالوجی پہ بھی اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ ایک جب ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے تو اس حوالے سے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ڈیگنوزز ہیں اب اس کی علامات کے مطابق ہمیں کون سی میڈیسن دینی ہے وہ ہم جن سے اس پہ کریں تو یہ میرا ایک برادرانہ آپ کے ساتھ مشورہ ہے اور اس چیز پہ ہم نے جو میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ ہم نے اس چیز پہ تھوڑی منت کی دیکھا میٹری میڈی کا تو ہے ہی ہے ہم روٹین بنائیں میرے سمیت پہلے تو میں اپنے آپ کو اس میں شامل کروں گا کہ ہم ایک میڈیسن روزانہ سٹیڈی کریں اور اس کے کی سمٹمز جو ان سے ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھائیں لکھیں تاکہ ایک پیشنٹ آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کلکیری اکارب کا مریض ہے یہ فاسفورس کا مریض ہے یہ کیا ہے اب کچھ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ خود میٹری میڈی کا پڑھتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے فاسفورس میڈیسن یوز کی تو اس پہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ خون کے سیل کو تباہ کر دیتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب فاسفورس ٹوڈ فارم میں جی ٹھیک ہے تو جب ہمیں یہ میٹری امیڈی کا کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ نہیں پتہ ہوگی میڈیسن کی گہرائی ہمیں نہیں پتہ ہوگی تو ہم اس بندے کو جواب نہیں دے سکیں گے اسی طرح آج ایک بڑی پوسٹ لگی بھی تھی کہ جناب ایک بندہ ہے اس نے ایک خاتون کا پروسٹیٹ جو ان سے ہے وہ کونیم ون نے ایک خوراک سے ٹھیک کر دیا تو وہ ایک بڑی مزاکہ خیز پوسٹ تھی کہ خواتین اور پروسٹیٹ نیچے ایک بندے نے کوسچن مارک دیا وہ تھا تو اس طرح کی چیزیں جو ان سے ہے وہ ہم نہ کریں کچھ لوگ آتے ہیں وہ ہمارا امتحان بھی لیتے ہیں ہم ہمیں پیس کا امتحان بھی لے رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ ہم توجہ دیں اور ان چیزوں پہ ہم اپنے کابو پائیں اور دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ کامیاب پریکٹیشنر بنیں گے اور کامیاب ہمیں پیس بنیں گے اپنی پیثالوجی اور میٹریا میڈیگا پہ زور دیں اس چیز پہ آپ کابو پائیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام اپنی فیلڈ میں نہیں ہوں گے اور آپ سننے والوں میں سے دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے لیکچر دینا چاہے موٹیویشنل ہو میڈیسن ہو ڈیزیزز ہوں تو وہ آپ نمبر آپ کے ساتھ وہ شیئر ہو جائے گا بلکہ الائیڈ کے پیچ میں پڑا بھی ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کریں وہ آپ کے لئے لیکچر ارینج کریں گے آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیں گے ہمارے لئے اور الائیڈ ہومیپیتھک اسوسییشن کے لئے ایک عزاز کی بات ہوگی اور آپ کے حصے کا دیا ہوگا جو الائیڈ کے پلیٹ فارم سے روشن ہوگا اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا مجھے سننے کے لئے اور اس لیکچر کو سننے کے لئے اللہ تعالی ہمارا حمی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں اپنی عملی زندگی میں کامیاب اور ایک اچھا حمیپیت بننے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین